اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو تقریب ہم نے منقل کیا ہے یہ اصل مغل صاحب کی ادائیت پر واسم نے مجھے فور کیا کہ محترمان چکسواری کی بیٹی محترمان ناشاہ جو چوتھی بار بریٹ فورٹ سے بھی بنی ہے کہ ان کے عزاز میں یہ کیک کاٹنے کی تقریب ہے تو اس میں اس میں ادائیت کی گئی تھی کہ مبارک بات کے لئے ایک ایک دو دو منٹ تمام جو بارے معظم مہمان ہیں جو بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں تو آپ جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنتے جائیں گے تو میں سب سے پہلے محترم داود احمد کاشف صاحب سے بلائش کروں گا کہ آپ جاں انہیں مبارک بات کا دعاپنا پہ کریں بلائش کریں بلائش کریں ناشاہ صاحب کے چوتھ شید مردبا میں بڑھ مردانوی پاکی منٹ کو دونے بڑھ مائی بھی ہے یہ ہم سب کے لئے بڑی خوشی اور عزاز کی بات ہے جب چکسواری کے نام آتا ہے ناشاہ کے ساتھ تو آپ جو فکر برطوانیت میں سوچتے ہیں میں تمام میڈم کو اور اور برادران کو خاص کر بکاک بڑھ بہت بہت بارم اور دعا کوئے کہ اللہ کو مزید کرکنیاں اور پامیامیاں تھا بلائش کرتے ہیں بلائش کرتے ہیں اپنے دیندر پتھانی ٹالیمینٹ کو خواب بنے آتا ہے بلائش کرتے ہیں چوچی طفحہ میں بلائش کرتے ہیں جو ہم دعا کرنیاں کہ پاکسانیاں بار سب تی رسول کی حسابت ہے وقت دیکھ لائش کرتے ہیں انشاءاللہ بارری ماشر کہ وہ عزاز کرسند بڑے شکر بزاران جانے ہم نے انہا ہے صلی اللہ علامہ ساتھ کی طرف صلی اللہ علامہ کارے کی طرف مجھے بھی رابطہ ہوئا تھا کامران صاحب کا مجھے خاص دعایت کی تھی کہ آپ نے بھی بھی جوانی در آکے باللان ہے تو تھوڑا سمیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے بندے انگلینڈ جاتے ہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں ان کا نیا مول ہوتا ہے نئی جگہ ہوتی ہے نئے کلچر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ادھر جا کے جتنی محنت کرنے پڑتی ہیں ہم لوگ تو بھائی برت ہی باز کا تچھی فیملی سے ہیں تو ایسے تارہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلان کا بیٹا انگلینڈ جا کے وہاں پہ اپنا نام بنانا اور میں سمتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سات بندے ہمارے میرپر سے جو ب ہیں کب بولا ہے تو میں فخر ہے ہمیں کہ میں بھی چکسواری سے ہوں اور وہ لوگ بھی علیانی چکسواری کی طرف سے بھی مباربات دیتے ہیں اور پورے کشمیر کی طرف سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں تیزد دی اور میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ بنے ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جو مرے ہیں اور یہ ہمارا تارہ ہوئے ہیں ورلڈ میں ہمیں شاید ریاض کو یا کسی اور کو نہ کوئی جانتا ہو لیکن ان کے توصل سے وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں جنہوں نے اپنی کوالٹیز کو اپنی ایبیلٹیز کو اتنا یوٹلائز کیا کہ آج ہم ان پر فخر کر رہے ہیں چوتھی مرتبہ ویسٹ لیڈ فور سے جو ہے وہ ممبرہ پارلیمنٹ منخب ہوئی ہیں یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے لیکن اعزاز وہی قائم رکھتا ہے جس کی عوام میں فوٹنگ ہو انہوں نے عوام میں اپنی فوٹنگ قائم رکھی لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا اپنی محنت کی لوگ ان سے پیار کرتے ہیں انہوں نے لوگوں سے پیار کیا تب جا کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے ہمارے لئے باعث فخر ہے وہ چکسواری سے لیکن اس سے بڑا فخر یہ ہے کہ میر پر سے چھ سات لوگ جو ہیں وہ مرتب ہوئے یہ کشمیر کے لئے فخر ہے یہ کشمیری ہیں کشمیری جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کام سے لگن رکھتے ہیں اور اس طرح کامیابی حاصل کرتے ہیں میں ایک بار پھر پوتر مہناز شاہب صاحبہ کو ان کی کامیابی بار شاندار آلخواد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہریانے کے چکسواری کی طرف سے بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر مغل برادران کو طرف سے یہ جو محفظ جائے گی ہے مجھے رات کو بھی کامران اقبال مغل صاحب کا فون ہے کہ آپ نے لازمی جانا ہے وہاں پر یہ باعث سے فخر ہے اور میں سمتا ہماری مہترمہ بین کی وہاں پر ایک اتنی زبدست فوٹنگ ہے کہ چوتھی بار ان کا میبر بننا میں کالی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا وہاں بریڈ فورٹ میں میرے دو تین بھائی ہیں تو انہوں نے کہا جی اگرچہ کہ میری پلاہ کی وہاں پر ڈاکٹ سمال برکار کو کیس برای کرسواریاں کچھ مبتی کھاتا ہوں اور دیر خصوص کیا رہا خاص بہر سمال سے دیا 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 کرتا ہوں کہ انہوں نے در کشمیس کو وہاں رہت روک کے اندر سپورٹ دیگوں سے منیاں میں ایک بات کر کے اجازت ہوں گا بارے بارے پیش کرتے ہوئے یہاں ہماری پزر جو بھی افتاف شہنٹ کی مشکریہ بنا ہے سب سے زیادہ چکسواری کے اندر ناش ہے صرف آتی اگر کسی نے کمپیڈن چلا رہی ہے تو وہ افتاف شہنٹ تو اس بات کا بہت بھی علم ہے کہ نہ بیٹھ کے اندر وہ بزرشتہ دیلوں یہ ہوا کہ وہ میرے بائی کے گار مشکریہ بیٹھ کے اندر ہماری شہنٹ سے میرے بائی نے کہا کہ اگر چو میرا آپ کے سات آرکھ نہیں ہے لیکن آپ کو میرے گار آنا لیتی کہ بائی نے مجھے پہلے کار کیا دیا جاتے آپ نے بہت بہت شکل کر دیا بڑے آٹ کمپیٹیشن کے بعد وہ وہاں سے مختلف ہوئی ہے تو اسامی سے وہ جس طرح ہوں گے آگے بچھے جار بنایا گیا تھا وہ خود بھی پریشانتی کہ شاید اور اللہ جسے عزت دیتا جس کی عزت پہنچ سکتا ہے میں ایک آخر مبارک بات پیش کرتے ہوئے پریشانتی چکسواری زنار برقام سینگویٹی سام اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ دار ممبر برنے پر دیت کہا تھا کہ نہیں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے ان کی اس کامیابی پہ خوشیت ادار کیا جیسن منایا اور اعلیان چکسواری اور برخصول کامنا مغرب صاحب اور ان کے فیملی جو آموجود ہیں آپ صاحب کو جو آپ کو شمدید کہتے ہیں آپ صاحب کی طرف سے پریش کناب کے تمام درانت مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک شیر کے ساتھ اپنے ارفات کا جو افتدام کروں گا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ملت کے مقدر کا سیتارہ مسائلہ ساتھ اپنے اپنی کے دوشیت کو آموجود ہم تشریف بہتا ہے اپنے اپنے ان کو CH آموجود ہم اپنے کو تساں کے اپنے شریع کی دیئیتا ہے موظمان اپنے أنز شاہ نے ان کے مبارک بات پیش کرنا میں اتنا اپنے کو تساں کی بات پیش کرنا کہ تساں ان نے خوشیت سے مبارک بات دیتا ہے اتنا اپنے اپنے شامل کی دیئیتا ہے میں یقین رکھنا کہ انشاءاللہ وہ اپنے کشمیری لوکہیں واسطہ ہے اپنی جدوجہ جاری رکھن اور اساں انہوں نے اگلیاں کامیابی ہوا سوئے امیشہ دعا گواں وما لئینا سارے نیزت ہیں سارے نیزت ہیں سارے نیزت ہیں سارے نیزت ہیں سارے نیزت سے تھوڑا گاہ برکتا ہے انہیں کلیے نیزت نے مجھا دوں تھوڑا شاڑ گھڑ گیا تھا کلو اللہ تعالیٰ نیزت ہے یہ سارے نیزت ہے امران مغل صاحب جو انگلینڈ میں ہیں اور انہوں نے بھی بتایا جی کہ ہم اس طرح وہاں پہ عویس پروگرام کریں گے تو وہاں پہ آپ بھی جائیں تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پوری فیملی کا کہ انہوں نے ہمیں سب کو کولیکٹلی یہاں پہ اکٹھا کیا اور چکسواری سے ایک وائس جو ہے وہ محترمہ نازشاہ تک جائے گی کہ وہ جو انہوں نے کمیابی حاصل کیا اس کو کتنے فخریہ طور پر چکسواری کے لوگ بنا رہے ہیں بعض اوقات لوگ جو محنت ہے وہ کوئی اور کرتے ہیں مگر ان کی محنت کا جو صلح ہے وہ کوئی اور لوگ ریسیو کرتے ہیں جی طرح والدین بھی کرتے ہیں اور بچے اس کے بعد کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارے ایسرس ہیں جہاں سے جو انگلینڈ کے ہیں خصوصا جو مرد کے ہیں وہ ایک اپنا پیٹ پالنے کے لیے بوک مٹانے کے لیے اپنے گھر کی غربت کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ گئے اور انہوں نے محنت میں شکت کی اور ہمیں خوشحال کیا اور اس کے بہت سارے پودے لگے یہاں پہ جو کچھ ہم یہاں پہ خوشحالی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے در را دے کی مگر جو خوبصورت بات ہے کہ وہ مدہ راف دیموکریسی ہے جو ملک جسے ہم برطانیہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مرد تو مرد رہ گئے ایک سائیڈ پہ کہ ایک عورت جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ کوئی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس اس کے فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے مگر اپنی میند سے اس میریٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہیں تو وہ چوتھی دفعہ وہاں پہ ممبر اسیبلی بڑھ جاتا ہے جہاں ہم دعا دیتے ہیں کہ مرد رمہ نادشاہ صاحبہ بنی ہے وہاں پہ عام گورمنٹ برطانیہ کی یہ جو دیموکریٹک یعنی مدر آف دیموکریسی ہے دنیا کی سب سے بڑی وہاں پہ ہے اس کی خوبصورتی کو بھی عمد آ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپریشونٹی مہیا کی موقع افرام کیا اور ہاں وہاں پر پہنچے محترمہ کی کیونکہ میں اسری سے بھی واقف ہوں میرا جو آئیڈیل ہے وہ جارڈ گیلوے تھے جارڈ گیلوے جو ہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر کوئی پاکستانی وزیر خارجہ کشمیری لیڈر نہیں کر سکی جو انہوں نے کی اور پہلی دفعہ ملین مار جو انٹروڈیوز کروایا وہ جارڈ گیلوے تھے اور انہوں نے ایراک کے خلاف جو امریکن اور پوری فورسز نے اٹیک کیا تو ون ملین لوگوں پر نکالا اور کہا کہ یہ بڑی جاتی ہے ایراک کے اوپر پمپاری کرنا اور چڑھائی کرنا اور جارڈ گیلوے کو محترمہ نازشاہ نیر آیا یہ میرے لیے ایک اچنبے کی بات تھی اور بہت ہی تھی کہ یہ کیسی یار کہ یہ خاتون اٹھ کے چکسواری سے چار گیلفے جو سلیبرٹی ہے پوری دنیا تھا کشویریوں کا فلسطینیوں کا مظلوموں کا اس کو رہا دیا پر اس کے بعد جب نازشاہ کی ایکٹیویٹیز دیکھی جب وہ یہاں پہ آئی میں نے ان کے سامنے بھی یہ رکھا کہ میرے لیے بڑا یہ شاکنگ تھا کہ آپ نے اس کو رہا دیا جو ہمارا محسن ہے مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا روال ادا کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں چار سال سے انہیں بڑا بڑی قریب سے کینلی واج کرتا تھا ان کی سپیچز جو وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر تھی تھے وہ کیا تھی ان کو شیڈو منسٹر بنایا تھا انہوں نے یہ کرائم جو پورے برطانیہ کے اندر ہوتا ہے کرائم چھوٹی جگہ سے لے کر بڑی جگہ تک یعنی پارلی منسٹر اپرہ اس تک تو اس کا انہوں نے شیڈو منسٹر بنایا تھا تو انہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا مجھے یقین تھا کہ چاہیے وہ پہلی جو وہاں پہ منسٹرز آ رہے ہیں انہوں نے شاید ان کو بھی منسٹر بنا دیا جائے مگر وہ شبانہ تھی یادہ رہا ہے خاتون لینی تھی اس کی بھی بڑا کام ہے آئیومن رائٹس کی حوالے تھی تو انہوں نے ان کو آنانس کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ یہ مہترمہ ہماری بین جو ہمارے لیے پراؤڈ اور آج ایک ماتھے کا جمبر بنی اور ہم یعنی ان کی محنت یہاں پہ ریسیب کر کے آپ نے آپ کا قد اور شملہ جو ہے نا مجھے کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ یہ چیت کی اس میں یہ ہمارے ہلتاپ اڑکٹی صاحب ہے انہوں نے بڑی خوبصورت کمپین جو ہے وہاں محمد سوشل بیڈیا کدھر یہ ہے اور پوری دنیا کے اندر اس نے انقلاب ارپا کر دیا یہ جو فون ہمارے پاس ہے اس نے آلیا آٹھ فروری پاکستان میں جو الیکشن ہوئے پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو اس طرف لگا دیا جی کہ یہ ذرا آپ سٹڈی کریں کہ یہ کیا ہوا کہ آپ ایک پارٹی جو ہے اس کو نشان بھی نہیں چھوڑتے ان کے قدداران کو بھی پکڑ لیتے ہیں اس کو حصہ بھی نہیں لینے دیتے اور آٹھ فروری کو لوگوں نے ووٹ کیسے دیا تو یہ سارا جو کھمال ہے اس یہ دو دو بائی چار یا دو بائی تین انچز کا ہمارے ہاتھ میں ہے اس نے انقلاب برپا کیا تو یہ محترمہ ہماری بہن جو ہیں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور خصوصا عویس اور کامران مغل صاحب کو کہ انہوں نے یہ میفل سجائی میں نے تھوڑا سا راہر میں زیادہ لے لیا ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے محترمہ کو دوبارہ ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب جو اپنا مینیفیسٹو لے کے آئی ہیں کیونکہ میں نے جب سنا ان کو کہ ان کے اگیسٹ عزاد میدوار تھے تو وہ پالیسی یہ تھی کہ میں یعنی بلکل اس کو اگر کوئی بندہ لفت بولتا ہے اس کے خلاف جہال بنے گئے جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر جہال بنے جاتے ہیں دوسرے کو رہنے کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے جال یہ نہ کنا جائے کہ انیون طریقے سے بندہ جیتے تو فورٹی فائی پہ اور جتا ہوایا فورٹی سائیون پہ جائے یہ وہاں پہ نہیں ہوتا تو وہ درست لیبل پہ لڑائی ہوئی ہے اور وہ درست لیبل پہ ایک پوائنٹ جو میں نے ان سے سیکھا اور پوچھا وہاں پہ کہ وہ ووٹ کنورٹ ان کے کیسے ہوا تو انہوں نے ایک لفظ بولا کہ ایک عزاد میدوار اسمبلی کے اندر جا رہا ہے تو اس کے پاس کوئی مینی فیسٹو نہیں ہے اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ملکی اور ہماری اس وقت جو کرونا کے بعد وہاں پہ مہنگائی ہوگی ہے بے رزگاری ہوگی ہے انیچے کا ایشو ہے ایمیگریشن کا ایشو ہے ہم یورپ سے نکل گئے ہیں تو وہ فارٹی پالیسی آپ کو آگے لے کے جائے گی تو میری لیبر پالیسی ہے وہ فارٹی رکھتی ہے اس لیے پینڈلی مجھے ووٹ دیں تو اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے ادر وائز وہ بہت زبردست کانیڈیٹ تھا اور اس کے پاس بہت مواد بھی تھا جو اس نے ڈیلیور کیا لوگ اس کی طرح راگب ہوئے وہاں پہ ہم پاکستانی یا کشمیری تھے نہیں انگریز بھی تھا تو سو ایکس ایک پوائنٹ پہ سو لیڈ بھی مل گئی اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئندہ ہماری نمائندگی جو ہے جو کہ ان کے جمعہ داری نہیں ہے مگر بحیثیت یہاں پہ ڈاٹر ہونے کے اس مٹی سے وہ پیدا ہوئی ہیں اس مٹی میں رہی ہیں پڑھی ہیں تو وہ اپنا رول ادا کرے گی آپ سب کا بھی شکریہ ڈاکیو ویڈی بچ اور سنسن آپ کا وحث اور کامران مغل صاحب کا کہ آپ نے ہمیں موقع افرام کیا ڈاکیو ویڈی بچ ڈاکیو 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 ڈاکیو